ان کا شکر گزار ہوں جہاں تک انقلابی اور انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی وہ خواہیزی پوری کر لیں گے ہمارے بڑے ہیں بھائی ہیں اب اور کیسے والدہ ہوگا یہی ہے لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی تھی نو مئن کو وہ لانے میں ناکام رہے تو آپ کس طریقے سے انقلاب لیں گے دیکھیں میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا جائیں آپ مولا جٹ لے کے توپ بندوقیں اور تمسخر اڑانے اور اپنے شہیدوں کے چلے جائیں انقلاب لانے کے طریقے بہت زیادہ بہت طریقے ہیں انقلاب آپ اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنے پر امن اتجاج سے اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے کوٹوں کے تھروں جسٹس سسٹم کے تھروں ٹی وی ٹاک شوز آپ کے توسط سے آپ کو انقلاب لاسکتے ہیں اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں برانہ کر سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا اعتصاب بھی کریں گا کھل کے آپ کو بتائیں گے دیکھیں جی ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے عدالتی نظام ہے اس میں تو ایک ایسیل بہت سارا ایک سوالی نشان ہے ابھی چھے پڑھ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اسی چھے کو نو پڑھ لیں گے تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں جس وقت سزائیں دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ مجھ سے طریقہ انصاف کے شہمن صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پہ تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں فستے میں نظر آ رہے ہیں فس گئے ہیں اور مزید پریشانی ہیں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ان کی پارٹی کے ان کے مولا جٹ لوگوں کے اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں آہ جو ڈبل ایجنٹس تھی ٹیپل ایجنٹس ہیں تو اس مطلب کلارٹی ہونی چاہیے اچھا جب آپ وفاقی وزید تھے تو کچھ ساپوں کا ذکر کیا درپے تھے جناب علیہ الساپ اب کہا ہے دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے استعمال کیا کہ شرابتیں کرتے ہیں تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پہ اٹیک ہوا تو اس کے مرد پاکستان آرمی کے خلاف ٹرولنگ کی گئی جب پاکستان نے جواب کیا تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ چل گئے اب جب افغانستان یہ پاکستان میں یہاں واقعہ ہوا تو اس پر ٹرولنگ شروع ہو گئی اب پاکستان نے جواب دیا تو اس پر کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا انفورچنٹ ہے جو ہمارے آہ سوجی شہاشاتیں دے رہے ہیں بورڈر پہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں وہ آہ ان کا تمسکر اڑانا ایک بے شرمی بے ہائی آہ کا نام ہے بے حسی کا نام ہے اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ان کے پاس یا ایسے جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ وہ زیادہ تر گھردماد ہوتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں حسد خور ہوتے ہیں ڈرامے باز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی جن کا نام نہ ہو جن کی شخصیت نہ اور وہ آہ سوشل میڈیا بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہیں جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت آہ امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے کرٹیسائز بھی کرتا ہے اچھی بات بھی کرتا ہے وہ ایک طبقہ چھوڑ کے آہ یہ وہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی بھیگ دیں تو سارے آپ اپنے چھوڑ سے آپ اپنے شویو کہہ دیتے ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں بڑھتا نا ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ ہماری فوج کو نہ ڈی مارلائز کر ستے ہیں نہ ہمارے پولیس والوں کو نہ ہماری جتنی بھی ڈیفنس کے ادارے لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کی اور ہماری فوج نے دبقے اور تباہی طور پر زبردست قسم کا جواب دی ہے and we expect the same from the army اچھا فیصل پر یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں پاہستان طریقہ انصاف پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں مکلا میں ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس سے ویدت المسلمین کا حصہ بن جائے کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرعانی گروپ کے ساتھ بنی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاہستان طریقہ انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نصیصے ہیں اس سے وہ محروم ہوئے دیکھیں یہ مولا جڑکی جو سیاست ہے نا دیکھیں مولا جڑکی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک ایتھکس ہوتے ہیں اگر میں آپ بتاؤں گے میری پندرہ سال اس پولٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں دو ہاتھ توڑ دوں گا میں تو بڑا خلیر اپنی زندگی کے اندر لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں مجھے بات کرنے بلائیں میں آپ گھا توڑ دوں آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ وہ گلی دے دوں آہ چنین اس کو برداشت کر لیا جائے گا لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں آہ جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کتنے لوگ شہید ہو گئے اور سپیشلی بہت امپورٹنٹلی عرشت شریف سمیت شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں اور عرشت شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹلی چلی جائے گی کیونکہ اس میں پتا چلے گا کون کون ہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں کچھ خاص ہیں کچھ سیاسی شخصیات ہیں کون سی پلٹیکل پارٹی ہے کس کو فائدہ ہوا کون آج بھی چھپے ہوئے اٹھے ہوئے تو ضرورت آنے پر کھول دیں گے کھل کے کھول کے رکھ دیں گے دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ چھوڑتے یہ ٹرولز اور اس سے کو فرق نہیں بڑتا میں نے آپ کہا نا کہ باہر ہڈی پھیک دیں گے باہر سب چپک جائیں مسئلہ نہیں ہے نا کیونکہ قولیٹی کی ہڈی پھیکیں گے تو زوادہ شہر ہوگا بغیر قولیٹی کے بیجیں گے تو ہم شہر ہوگا تو ہم قولیٹی شہر کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلاٹ فارم پر بات کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کی آہ لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج خلاف یا ذاتی طور پر اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں ان کے نام سے بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بریوزمہ صرف یا جمدار ایک پارٹی ہے ساری پولیٹیکل پارٹی اور یہ زہر اور نفرت جو ہے وینم جو ہے وہ سے بھی پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے دس گناہ آگے جا کے ریل لائن کروز کر دی یا رہا آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں اس ٹائم پر جہاں مجھے ہر چیز دنڈلی نظر آ رہی ہے اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگرٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تو تب کیا آپ کو سارے سوالوں کو جواب دے گا حامل میر صاحب نے آپ کے بارے میں کل ٹوٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن مزید ہونا ہی کے بعد تو حامل میر صاحب کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں حکومت کو صرف عمل درامت کر دیئے تو کیا آپ آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے دیکھیں میں تو حامل میر صاحب ایک بڑے اچھے جورنلسٹ ہیں میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے اور وہ خود بڑی تکلیف سے گزرے جب ان پر گولیاں چلی تھی میں میں یہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا لیکن میں حامل تمیر صاحب کو بندہ ضرور ہوں تینکیو آمال جی